بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتماد کی تحریک لائی جانے ہیں پہلے تو اس بات پر متفق تھے کہ 23 مارچ کو سب لانگ مارچ کر رہے ہیں اب ساتھ ادم اعتماد کے اوپر بھی پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ متفق ہو چکی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ ان سے بھی باتچی چل رہی ہے شہباز شریف صاحب نے بتایا فضل الرحمن صاحب کو اور یہ بھی کہ خاص طور پر بلاول صاحب نے بھی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہاں کہ خاص طور پر چاہے پی ڈی ایم کے آپس کے تعلقات اچھے نہ ہوں چاہے کچھ جگہوں پر ریزرویشنز ہوں بٹ امران خان صاحب کو گھر بھیجنے والی بات کے اوپر سب متفق ہیں like all the opposition is totally agreed کہ امران خان صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے دوسری طرف پی ٹی آئی کیا رائے رکھتی ہے بڑی ریلیکس نظر آتی ہے ان کے اپنے ایشیوز بیسے بہت زیادہ ہیں وہ اتنے ریلیکسٹ ہیں پی ٹی آئی والے کے خاص طور پر وہاں پہ تو انعامی سلسلہ ایک چل رہا ہے آپ کو بتا ہے کہ سب سے اچھا کہ اس نے پرفارم کیا اس کے پر ایک پورا ایک ایک ام نے پرائیس سرمنی دیکھی جس کے اندر دس وزارتوں کو انعامات دیئے گا اب کیا وہ دھیان بٹانے کے لیے کچھ امران خان صاحب کا کچھ موٹف تھا کہ کس طرح سے یہ جو پورا ایک سلسلہ ہو چکا ہے لوگ پہنچ رہے ہیں اسلام بات جوک در جوک بس سلسلہ شروع ہونے والے اگلے ہفتے سے اس کے اوپر سے دھیان اٹانا مقصد ہے یا کوئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس کے پرچے پارٹی کے اندر ان کو لگ رہا کہ شاید کچھ ڈی موٹیویشن ہو گئی ہے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں بس رانہ سناولہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کہ پی ٹی آئی سے اتنے لوگ چھوڑ کر آرہے ہیں کس کس کو رکھیں اور کس کس کو نہ رکھیں یہ صورتحال ہے دوسری طرف ساتھ یہ بات بھی کریں گے بریک کے بعد کہ عمران خان صاحب نہیں اجازت دی تھی نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی لیکن اب وہی باہر جانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اب باہر نکال دیا اب ان کو واپس کیسے لائے جائے تو اس کے اوپر جو ریپورٹس تھی ان کو دوبارہ سے کوٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے جو میڈیکل بورڈ اگزیکٹلی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے خاص طور پر ڈاکٹر فیاس صاحب جو امریکہ میں بیٹھ کر ریپورٹ بنا رہے ہیں جو نواز شریف صاحب لندن میں لیکن وہ امریکہ سے ان کو چیک کر لیتے ہیں وہ ریپورٹ بناتے ہیں اور ریپورٹ بنانے کے بعد پھر پہنچا دیتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں جس کو پھر نامکمل قرار دیا گیا جس کی وجہ سے ان ریپورٹس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ وہ ریپورٹس بھی قابل قبول نہیں ہیں تو کیا ہوگا اب نواز شریف صاحب کا آگے پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی تحریک لانے کا سوچ لیا گیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو پورا ایک آج نون لیک پی ٹی آئے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہوگی لیٹس سیک اس کا فیوچر کیا ہے میرے ساتھ سب سے پہلے جوائن کیا ہے سفینہ خان نے بلاؤگر ہیں خانس طور پر تجزیہ کار ہیں صحافی ہیں ان کو پرگرام میں ویلکم کروں گا سفینہ صاحب اسلام علیکم سفینہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آپ نے سنا جو کچھ میں نے کہا کافی کچھ ہے آج آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے تمام جماعتوں کے رپریزنٹیٹر بھی ہمیں جوائن کریں گے میں آپ کا پہلے تذیہ لینا چاہوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم نے پہلے تو 23 مارس کا اعلان کیا تھا آج ابھی کچھ دیر پہلے اس پہ بھی متفق ہو چکے ہیں کہ ہم نے 23 مارچ پہ تو جانا ہے اسلام بات ہم جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو بھی عمل ملاتے ہوئے طریقے عدم اعتماد ہم لائیں گے امران خان صاحب کے خلاف اور بلاول صاحب نے کہا کہ میں تو پہلے یہ کہہ رہا تھا قانونی طریقہ اختیار کریں تو سب اس بات پہ متفق نظر آتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا آگے میں سٹار ایک چھوٹے سے ورٹ سے کروں گی دلی دورست یہ پلیسکل پارٹیز کے سٹنٹ ہیں جو وہ کر رہی ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان تک یہ میسج پہنچانے کے لیے کہ ہم عمران خان کو ابھی گرایا تو ابھی گرایا کیونکہ ان کا فوکس اس پہ نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کریں ان کا فوکس اپنے ورکرز اور پاکستان کی نیشن کو یہ یقین رہانی کروانے میں ہے کہ بڑے اباجان اب ہمارے ساتھ ہیں تو اب آپ پوری کہانی سمجھ سکتے ہیں تو یہ پیڈی این کا مارچ ہو یا ان کی عدم تحریک ہو میرے لیے وہ بالکل مائلے نہیں رکھتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے چار سال انہوں نے یہی کہتے ہوئے گزار دیئے عمران گیا عمران گیا وہ تو نہیں گیا لیکن یہ لوگ گاہے بگاہے ستر ویسر ہوتے رہے ہیں پھر ملتے ہیں پھر بچھڑتے ہیں پھر ملتے ہیں تو یہ وہ مووی ہے تو چل رہی ہے اس کا انجام ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے لکھ تو لی پی ڈی این ایک سکرپ لکھ لیا لیکن اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے یہ ان سے پاس کبھی وہ تھا ہی نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہومورک پہلے کریں گے ہومورک کرنے کے بعد پھر ہم طریقے عدم اعتماد لے کر آئیں گے تو آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ ابھی سوچا نہیں ہے پتہ نہیں ہے کیسے کرنا تو ہومورک کرنے کو تیاری مکمل کر لی انہوں نے کاپی پنسل اٹھا لی ہے بس ہومورک کرنا باقی ہے اس کے بعد وہ کر دیں گے جو انہوں نے کرنا چاہ رہے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہومورک کمپلیٹ کر لیا ہے تو مجھے وہ اسباب بھی نظر آنے چاہیے کہ جی پاکستان میں پاکستان کی جو سو کالڈ ایوی چین ہے نا وہ ریڈی ہے اس چینج کے لیے وہ مجھے وہ مجھے لنک بھی نظر آنے مجھے اشارے بھی نظر آنے چاہیے کہ یا امران خان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے وہ وقت تو کیا اشارہ کہیں سے ہلکا سا بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور ہلکے یا پاکستان کی ایون عوام ریڈی ہے امران خان کو بھیجنے کے لیے جس طرح کہ امران خان انٹرناشنلی دنیا کے اندر اپنا نام بنایا ہے پاکستان کو گلوریفائید کیا ہے پھر اس چارلز کا آج کا بیان آپ دیکھ لیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستان واپس جا رہا ہے میں مجھے لگتا پاکستان نے تیک آف کر لیا ہے اور پاکستان نے جب تیک آف کر لیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور ہلکے ہیں وہ پاکستان کو اس سچوئیشن میں چھٹکا دیں گے نہیں دیں گے یہ میرا اپنا نالس نیزا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ساتھ بلاول صاحب کی جملوں کو کیسے دیکھتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے پی ڈی ایم میں ہمارے جو ہے نا وہ کچھ ریزرویشنز ہوں آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں پی ڈی ایم کی سطح پر لیکن اس بات پر سب متفقے ہیں کہ عمران صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے اب ہر طرف سے کیا اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ بار بار سہی دوستیاں یاری ہیں پی ڈی ایم کی جاری ہیں بس پی ڈی ایم کے اندر اصولی طور پر شامل نہیں ہیں لیکن مقاصد ایک ہی ہیں ایسا ہی ہے بلاول صاحب کی ایک لائن سے میں اگری کرتی ہوں کہ تمام لوگ متفق ہیں اس دیفنیٹلی عمران خان ان سب کے لئے ٹھرٹ ہے اب اس کو گھر جلدی بھیجنے کے سیخ کون میں اتفاق نہیں کریں گا ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اگر پانچ سال کمپنیز کر گیا اس کے آگے بھی پانچ سال اسی کے ہیں بلکہ ان کی اپنی پولیٹکس جو ہے وہ سکھ سے لگ جائے گی تو اس بات پہ میں بلاول صاحب کی بات پر ہنڈر پرسن اگری کرتی ہوں کہ یہ سب متفق ہے لیکن خالی متفق ہونا ہی تو اساں کچھ نہیں ہوتا میں کہوں میرے پاکستان کا پرائم میسٹر بننا ہے لیکن اس بننے کے لئے میرے پاس یہ ابھی جو جا رہے ہیں میں آپ کی ذاتی رائے لینا چاہ رہا ہوں تذیعہ تو آپ کرتی ہیں لیکن ذاتی رائے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی پر پریشر ڈال پائیں گے بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں اس کے بعد پی ڈی ایم بھی جا رہی ہے مارچ میں تو بہت رش ہونے والا ہے اسلامباد میں کیا لگ رہا ہے آپ کو ذاتی رائے کیا آپ کس بارے میں میری ذاتی رائے اگر پوچھے نا تو ان لوگوں نے وہ ٹرین مس کر دی ہے ٹرین مس کر دی اچھا جی وہ امران صاحب پہ پر پریشر ڈالنے والی انہوں نے ٹرین مس کر دیا اگر یہ انیشلی امران صاحب کے آپ پہ ہی ایک دے دو سالوں میں کچھ کر لیتے نا تو دیفنیلی امران صاحب کو فر لائف بہت زیادہ لاؤس ہوتا لیکن انہوں نے وہ ٹرین مس کر دیا اب امران صاحب کو دیکھیں امران صاحب جو بھی ہے وہ سف میں ایک پرسن ہے اس نے پوری لائف چھڑے کھا کے اپنے آپ کو بنایا ہے اس کے لیے یہ چیزیں ماتر ہی نہیں کرتی اور ہم سب کو پتا ہے اور ہم اگر اس چیزیں انکار کریں کہ امران صاحب کو نکال کے ہمارے سو پر طاقتور ادارے امران صاحب کو چپ کرا لے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ پھر آپ اور میں مجھے لگتا ہے کہ کسی ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں ایسی illusion میں مبتلا ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خوابوں کی دنیا ہے جسی اقورڈنگ سب چلے گا ایسا فلپل نہیں ہونے والا اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امران صاحب کو کورنر کر کے یہ پاکستان کی ساری عدالتیں پاکستان کی اسیمبلیاں گوڑی گوڑی ہو جائیں گی تو پہلے تو وہ لوگ وہ پہلے ہی ان سب کے سپورٹر رووٹر سے گالیاں کھا رہے ہیں ان کو اپنے لیے اینیمی بنا چکے ہوئے ہیں اب ایک سوفٹ ایمیج ہے ان کا جو ایک سائیڈ ریکھی ہے اب یہ ان کو بھی ملا گیا لیکن مجھے مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے تو میں اپنے تاکر پر ہلکوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ امران خان کو ہٹا کے آپ لوگوں کے بقول جو آپ کے آپ پہ الزام لگاتی ہے کہ آپ نے ان کو ہٹایا تو آپ جبارہ اپنا چھوکا ہوا چاٹیں گے جو آپ نے اتنا اپنے مرس لگن کروائی اپنے اپنے ادارے کے اوپر صرف ان لوگوں کو ہٹانے بار پھر واپس ان کو لانے میں آرکھ رہیت دوں ٹھیک ہو گیا چلیں تحسین آبدی صاحبہ نے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمہ ہے تحسین صاحبہ سلام علیکم صاحبہ بہنچ شکریہ آپ نے جوائن کیا مجھے بتائے گی پی ٹی آئی سے بھی جوائن کر لیں ارفان بھائی اور پی ملن سے بھی رانہ عرشت صاحب میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا گفتو کو سنیں ساتھ ساتھ ان کو بھی لائن پر لیجے گا اچھا تحسین صاحبہ آپ نے گفتو کو سماعت فرمائی سفینہ صاحبہ گفتو کو فرمائی سینئر آنیلسٹ بلاؤگر ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بلاول صاحب کا ایک جملہ ہے وہ میں چاہوں گا آپ تھوڑا سو اس کو ایکسپلین کریں انہوں نے کہا ہے کہ چاہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم متحد نہ ہو یا ہماری ریزرویشنز ہوں آپس میں پیپلز فارٹی کی باقی سب کے ساتھ لیکن اس بات پہ ہم متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کو چلے جانا چاہیے تو کیا یہ انڈیریکلی پی ڈی ایم میں شامل ہونا نہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بلاول صاحب کا بڑا کلیر جملہ ہے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بولا ہے کہ سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے ہمارا ہم کس اس پہ نتیجے پہنچنا جاتے ہیں وہ تمام تیزے بھی ایک ہی ہیں چاہیے ہم الگ جا کے سٹرگل کریں یا ہم ساتھ مل کے کریں دیکھیں یہ بہت آسف آپ کو بھی بتا ہے کہ یہ جو آج دسیشن لیا ہے پی ڈی ایم یہ ڈی ایم یہ ڈی ایر سال پہنے چیئرمن صاحب نے یہی بات کی تھی اگر یہ بات جب مان لی جاتی تو اب تک شہر حکومت گئے بھی ڈی ایر سال ہو چکا ہوتا ہے آدم اعتماد کی طریقی یہ ڈی ایر آئے ضرور صاحب انہوں نے فیصلہ کر لیا لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کوئی دیکھیں میں اگر ہوں گی کہ ہمیں کوئی ایسی تاہت نہیں ہے کہ ہم سی ڈی ایم کے ساتھ جا کے مر جائیں ہمیں جس سہاں ہمیں الگ کیا گیا وہ ایک الگ ٹوپک ہے کہ جی کس کے ایجنڈے کو فالو کیا گیا کس کے کہنے پر اس طرح کی چیزیں کی گئیں کہ ہمیں الگ ہونا پڑا ہمیں ایم پی کو الگ ہونا پڑا لیکن بارحال ٹھیک اگر آپ نے ڈیسیشن لے لیا ہے آپ ہمارے ہی پوائنٹ پر آگئے ہیں اب اسی پیٹ پر آگئے ہیں جس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ یہ سیمی اس پر بہار ہونے کی بات کر رہے تھے اس پر کوئی بات کر رہے تھے تو ہمارے چیئرمن بلاوال پٹر زلداری صاحب نہیں نہیں کھاتا کہ جی اگر آپ کو کھیلنا ہے تو گراؤنڈ کے اندر رہ کے کھیلیں باہر سے تماشی بیٹھ کے تعلیمہ بجاتے ہیں اور ابھی دیکھیں وہ ہی ہوا کہ آپ کو نو کانفیڈنس کا ووٹ لانا ہے تو میمبرز ہی دیکھیں آئیں گے جتنی ان کی سٹرنٹ ہوگی تو دیسیلیٹلی ہم ہمارے ہی ڈیسیشن کو انہوں نے اب ایکزیکیوٹ کرنے وہ جا رہے ہیں وہ بھی سلیسیشن پر آگئے ہیں تو یہ یہ ہماری مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم ہو گئے یہ اور لوگ بھی ہو گئے ان کو سننا چاہتے ہیں میں پھر وہیں آوں گا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ چلے اب آپ کے مقول کہ آپ کی ہی بات ایک طرح سے رکھ لی پی ڈی ایم نے دیر سال بعد بھلے وہ دیر کر دی محربہ نے لیکن مان لیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ سے کوئی پی ڈی ایم کی چھتری تلے پی ٹی آئی سوری پی ٹی کے خلاف تمام جماعتیں متحدہ ہو سکتی ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مین ایشو تو سالب ہو گیا اچھا لیڈرشیپ ہی ڈیسائیڈ کرے گی ایکسیٹ ہی تو لیڈرشیپ ڈیسائیڈ کرے گی ہماری کیسی کی جو میٹنگز ہوتی اس میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا لیکن میں ابھی پیڈی ایم والے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس طرح ہمی ملاقاتیں اچھا بسے الگ لانگ مارچ تو تب ہوتا جب کوئی اور آئی نہ رہتا وہاں پہ آپ کو بتا پیچھے ایک بڑی جماعت آنے والی ہے ہم پہنچیں گے دس فروری تک سوری دس مارچ تک پیچھے تیس مارچ کھڑا ہوگا تو میرے خیال میں وہ تو چلیں میرے خیال میں رسک ہوگا کریں گے عوام سے تو ہمارا دھرنا گینے کا کوئی ہمارا کوئی سین نہیں ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آگے چل گئے دھرنے میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور یہ پتا ہے مجھے میری ذاتی رہے ہیں مجھے نہیں بتا آپ اس سے اگری کریں اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے ہے لانگ مارچ اگر تو لوگ بہت سارے جمع ہو گیا مطلب وہاں تھاٹھے ماترہ سمندر آ گیا پھر یہ بن جا گا دھرنا ورنہ لانگ مارچ واپس آ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ ماضی میں کچھ اس طرح ہوتا رہا ہے وہاں جا کے پتہ لگتا ہے چا سیچویشن کیا ہے اچھا خان صاحب نے تو ایک سا چوبیس دن کا کیا ہے دیکھیں خان صاحب کو اگر میں سٹیٹمنٹ کی بات کر رہی اچھا میں نے کہا دھرنے میں لانگ مارچ کرنا ہے اور آپ نے کہا زیادہ لوگ آ گئے تو ستائیس کو آپ دیکھ لی جائے گا کہ کتنے زیادہ لوگ آ گئے اچھا ٹھیک ہو گئے ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کانفیڈنٹ ہیں نہیں کانفیڈنٹ تو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی میں ہمارے جتنے پریٹیسٹ ہوئے اگر آپ نے سٹرنڈ دیکھی ہو اور آپ نے دوسری جماعتوں کے یہ بہت ساری جماعتوں کے الائز کے ساتھ اگر لوگوں کی سٹرنڈ دیکھی ہو تو بڑا اس میں فرق تھا بڑا ایویڈنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں کتنی سٹرنڈ تھی عوام کی اور باقی لوگوں تو ہمیں کوئی در نہیں ہے سپینہ صاحبت کیا لگ رہا آپ کو بڑی تعداد جمع کر پائیں گی دونوں جماعتیں چاہیں پی ڈی ام ہو ہو چاہیں پیپلز پارٹی ہو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک پہلی بات اگر مولانا ان کے ساتھ ہے تو دیفنیٹی وہ اپنے شاگیر تھی کتھے کر لیں گے اپنے طالب علم جو ان کے ہیں وہ وہی کتھے کر لیں گے وہ اس چیز میں سب سے زیادہ سٹرنگ سب سے زیادہ ٹینسہ نہیں مولانا صاحب کو ہے وہ باہر ہیں باقی صاحب حکومتوں میں ہاں اب مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اب حکومت کا حصہ ہیں ان کے بھی میر آ چکے میں ان کے بھی کانسلر آ چکے میں وہ اب ایک صوبے میں بلکل بلکل وہ بھی آن بورڈ آ چکے میں آ گیا میں نے اس کے بعد پورا پارم لکھا تھا کہ جو باہر ہیں وہ اندر آ چکے میں تو آپ دیکھیں وہ بہت دھیمیں دھیمیں وہ اچھے اچھے بیانہ دیتے ہیں مولانا کا ماشاءاللہ وہ بہت قومی ریاست کے بارے میں سوچتے ہیں اب ان کو فکر ہے پاکستان کی تو وہ پاکستان کی ریاست کی ان کو بڑی فکر ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایسے غیرائنی طریقے سے نہیں نکالیں گے کیا وہ اچھا بن چکے ہیں پیسہ گیسے آپ کو بتا ہے کینٹیٹ خرچ کرتے ہیں پیسہ خرچ کر کے جب وہ کانسلر اور میر بنتے ہیں تو کون چاہتا ہے کہ ان کے پیسے اتنی جلدی تباہ ہو جائیں تو اٹلیسٹ یہ پیپس پارٹی کو میں ایک چیز کریٹ دوں گی ان کے بلاول جو ہیں میں سب سے زیادہ بینکریشری رہے ہیں اچھا اور جو پی ڈی ایم ساری میں پی ڈی ایم پی ڈی ایم ورڈ یوز کری کیونکہ پتہ نہیں چلتا ای کب غائب ہوتا ہے ڈی کب غائب ہوتا ہے کہاں نکل جاتا ہے تو وہ پی ڈی ایم جو ان کی ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ بلاول بھٹو کو ہوا ہے انہوں نے مزید شائن کیا ہے ٹھو آٹ انیچلی اگر ہم دیکھیں بلاول نے ایم پہ تولے لفتوں کے ساتھ سارٹ لیا مریم دی بھی اوور ڈی بورڈ چلی گی وہ ایموشنل ہوں گی انہوں نے بھائی بھی بنا لیا ان کو انہوں نے محترمہ کے اور بھٹو صاحب کے جا کے مزار پہ نعرے بھی لگا دیئے تو بلاول بھٹو نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا انہوں کو کبھی بھی اپنے ورڈ کیوں نہیں کرنے پڑے تو پولیٹی کے لیے میں اس کا فائدہ جو ہے وہ بلاول بھٹو کو دھونگی کیونکہ انہوں نے بہت ہی مچورٹی کے ساتھ اپنے آپ کو گلوریفائی کیا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلیں زبدست ہو گیا اچھا پلیز مجھے بتایا کہ پی ٹی آئی سے میرے مہمان مجھے جوئن کریں میں ان کی کمی محسوس کر رہا ہوں اچھا رانہ اشیر صاحب کو بریک کے بعد لے لیں لیکن پہلے دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے مہمان ہمیں جوئن کر لیں نواشیو صاحب میں بات کرنی ہے وہ بریک کے بعد ہم کر لیتے ہیں اس کے اوپر لیکن پہلے بڑا ضروری ہے ان کی رائے لینا کہ وہ کتنے گھبر آ چکے بڑے بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے مجھے اچھا یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے تحسین صاحبہ کہ تیاری کتنی ہے آپ لوگ کی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیٹس میک اٹ کہ پی ڈی ایم بھی ابھی تیار نہیں ہے جیسے سفینہ صاحبہ نے صحیح کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم اگر ادم اعتماد کی تحریک لائیں گے بھی تو کتنی سیٹس کم ہیں کتنی ہم جمع کر لیں گے وہ الگ بات ہے دوسری طرف سے جملے اس طرح کے آ رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب نے فرمایا کہ سمجھ نہیں آ رہی اتنے لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں پی ٹی ای کے کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں اتنا اتنا کانفیڈنس دات دینی بڑی گی اس کانفیڈنس کی تو تحسین صاحبہ تیاری کتنی ہے اور ادم اعتماد کی طریق کتنے فیصد آپ کو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کتنے لوگ جوائن کرنے والے ہیں آپ کو اتحادی تو جوائن نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میں کوئی انیلیسس اس طرح آپ نے ذات دی رہے لے رہا انیلیسس ہی نورمال نہیں میں نورمال انیلیسس کروں گی میں پردکشن نہیں کرسکتا اللہ میرے نے یہ علم نہیں دیا اگر کسی کو دیا ہے تو وہ یقیناً کرے پوچھیں گا میں نے یہاں کیا میں نے انیلیسس ہی ہوں گے تیاری کا تیکھیں اگر میں اکھا مولانا صاحب کی بات بسنگ رہی کہ ان کو بھی یہ بات پوچھی کہ کب لے کے آئیں گے تو ان کی بات بڑی جیسٹیفائی تھی ہم بہت کہ پہلے ہم ابھی بستگر کر رہے ہیں ہم ان کے الائز سے بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں نمبر بڑا میٹر کرتے ہیں it matters a lot اگر آپ کے نمبر چاہمیں اور آپ بغیر کسی جو ہے 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 آپ لوگ لے کے آگے تو وہ فائد نہیں دے گی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے نمبر پورے نہیں ہوئے جیسے کہ انہوں نے کہا یا رانہ صلی اللہ کی اپنے بات کی اپنی پاریزی کو وہ بیتر بتا سکتے ہیں لیکن ہم سے بھی بہت سارے لوگ کانٹیک میں ہیں بہت سارے حکومتی لوگ ہم سے بھی کانٹیک میں ہیں جیسے نیکلی ہم تمام لوگوں سے بات چیت کر کے جب ہمیں لگے گا کہ یہ نمبر اب جیسے ترائی چمبر کہ اس پہ ہم حکومت کو ہٹا سکتے تو ہم چیوں نہیں رکھے آئیں گے جو اتنی ملد دشمن حکومت ہے جو عوام دشمن حکومت ہے جس نے لوگوں کی زندگی عذاب کر دیئے ان کو تو جل سے جل گھر جانا چاہیے تو ہماری تو فرس چیارتی یہی ہوگی کہ ہم جب دیکھنا ہے کہ کتنے نمبر ہمارے پورے ہو گئے ہیں تو ہم جب پھلے اتنی پھر اور لوگوں سے ساتھ چیاری چلا رہے ہیں اور اب وہ چیز سیمبلی میں فلور پہ لے کے آ رہے ہیں تو پوری سٹریجی کے ساتھ آئیں گے چھیک ہوگیا لیکن ایڈ ایڈ اینڈ وہی بات آ جاتی کہ بلاول صاحب کے بعد پی ڈی ایم نے رکھ لی ہیں پی ڈی ایم بھی اسی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے کہ چلیں تیس مارچ کو ہم جا رہے ہیں لیکن ادم اعتماد بھی اگر اس وقت ہماری بات چھیک ہوگیا تو یہ حکومت یہ نائہن حکومت چکی ہوتی ہے چلیں تحسین صاحب ہم میں آپ کی طرف آتا ہوں عرفان جلانی بھائی نے جوائن کر لیا عرفان بھائی پی ٹی ایسے اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی اللہ علیکم السلام عرفان بھائی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے عرفان بھائی یہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی ٹیلیویجن آن کیا ہوگا تو آپ کو خوشکبری مل گئی ہوگی کہ معایدہ ہوگیا ہے اور ادم اعتماد کی طریقہ پی ڈی ایم بھی آپ کے خلاف لانے والی ہیں سو اب کچھ گھبر آ رہے ہیں آج کچھ گھبر آ رہے ہیں اچھا یہاں تک بات نہیں ابھی اب پہلے ہنسنے ہیں ابھی پوری بات سنیں پھر بلاول صاحب نے بھی کہا ہے ہسے ہس چلیں میں آپ کو پوری بات نہ پھر اور موقع دوں گا ہسنے کا پھر بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر پی ڈی ایم کے اوپر ہمارے خلافات ہوں گے آپ اس میں اس لیول پہ لیکن اس بات پہ سب متفق ہیں پی ڈی ایم بھی پی بس پارٹی بھی کہ عمران خان صاحب کو گھر جانا چاہیے اس پہ سب متفق ہیں اب بتائیں اب ہس بھی لیں اور بتا بھی دیں کیا صورتحال اٹنشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی پلیس پلیس اچھا آپ سب انہی کی بات کر رہے ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے آپ انہی کی بات کریں جو کہہ رہے تھے زرداری کو لڑکانا کرتی سر آپ یہ والی باتیں کرتے ہیں پھر مجھے عمران خان صاحب عرفان بھائی یہ بات بولیں گے پھر مجھے وہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید والی بات یاد آ جاتی ہے اس پہ بھی کر لیتے ہیں اس پہ بھی کر لیتے ہیں آصف صاحب میری بات جب تک مکمل نہیں ہوگی ابھی دینا تو شروع کریں موقف ابھی سے ناراض ہو رہے ہیں میں بھی شروع ہوتا ہوں آپ بیچ میں سوال ڈال دیتے ہیں آپ نے بات وہاں سے شروع کی ہے جو کہ نہیں شروع ہونی چاہیے وہاں سے میں تو وہی سے شروع کروں گا میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں قوم بھی دیکھ رہی ہے قوم بھی دیکھ رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ چیڑ تھاڑ کرتے تھے اور آج صرف اپنے مفادات کے لیے یہ ایک دوسرے سے جپیاں ڈال رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو گانیاں دیتے تھے اور آپ لوگوں سے ووٹ لیتے تھے اس قوم سے ووٹ لیتے تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آج اگر عمران خان صاحب نہ ہوتے پاکستان کی سیاست میں تو آج بھی شباز شریف صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کو سڑکوبے گسیٹ رہے ہوتے اور زرداری صاحب ان کے پیٹ پھاڑ رہے ہوتے تو یہ تو شکریہ عدا کرنا چاہیے اپوزیشن کو عمران خان کا کہ آج عمران خان کی وجہ سے عمران خان نے آج ان کو ایک کر دیا ہے آج جو پاکستان کے ساتھ جنہوں نے ستر سالوں میں جن جماعتوں نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ زیادتیاں کی اور کرپشن کا گھڑ بنا دیا اس عرض پاکستان کو جن جماعتوں نے تو آج تو ان لوگوں کو عمران خان کا جمع ہو کے شکریہ عدا کرنا چاہیے کہ آج عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ ایک بیٹھے ہوئے مجھے یہ بتائیں یہ کب عوام کے لیے ایک ہوئے تھے کبھی کوئی تاریخی واقعہ بتاتے ہیں جو عوام کے لیے ایک ہوئے تھے دوسری بات میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ بھائی جس دن یہ عدم اعتماد آ جائے نا اسمبلی میں اس دن آپ مجھے دوبارہ لائن پہ لے لیجے گا یا مجھے سٹوڈیو بولا لیجے گا میں سٹوڈیو بلاؤں ہوں یہ ساری ان کی سیاست کی شوشہ بازی ہیں دیکھیں ان کو سیاست میں زندہ رہنا ہے ان کے پاس اب بچا کچھ نہیں ہے عمران خان کے سب سے ہیں تو کافی سارے اختامات لیکن عمران خان کے جو ہے وہ ایک صحت کارڈ نے ان کو تباہ کر دیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اور انہیں اب بڑی بڑی زبردست قسم کی فکر پڑ گئی ہے اللہ کا شکر ہے جس طرح سے اب لوگوں کا وہ آ رہا ہے آپ دیٹ سکتے ہیں سنے سیہت کارڈ آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی ایشو کر دی ہے پاکستانی ہیں اگر وہ پاکستانی بچے ہیں تو پھر ان کو بھی مستفی اچھی بات ہے چلیں اچھا علاج ان کا بھی ادھر ہی ہو جائے اگر نواز شریف صاحب کا شناختی کارڈ اب بھی ویلڈ ہے تو میں پوری گیرنٹی دیتا ہوں ان کو بھی ایشو ہوا ہے نہیں ہوا پرابلم ہے تو مجھے بتائیں میں کروا دیتا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا چھوٹا سا بریک ہے میرے تمام معزز میں ہمیں میرے ساتھ ہیں ران عرشت صاحب ہمیں جوئن کریں گے بریک کے بعد اور گفتگو آگے جاری ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے مجھے بات بھی کرنی ہے اور یہ اس ٹاپک بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا اس لئے آپ کہیں میں جائے گا دیکھتے لیے سٹار نیوز پاکستان جی ناظرین آئینی قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا جسے عدم اعتماد کی تحریک کہا جاتا ہے قانونی زمرے میں اچھا اسی کے ساتھ یہ تو چلیں ہو گیا ہے شباہ شریف صاحب بہت ایکٹیو ہیں لیکن دوسری طرف ایک اور جو آج کی تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو رپورٹ تھی جو میڈیکل رپورٹ تھی جو دوبارہ جمع کرائے گئی وہ بھی میڈیکل بورڈ نے مسترد کر دی ہے بقول ان کے ڈاکٹر فیاز صاحب جو ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں جو رپورٹ بناتے ہیں انہوں نے ایک تو کوئی کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈاکمنٹس اٹیچ نہیں کیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ اٹیچ نہیں کیے صرف ان کی اپنی ذاتی رائے لکھ دی انہوں نے پلس ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ رپورٹ منا مکمل ہے اس میں بہت ساری چیزیں مکمل نہیں ہیں کچھ سوالیاں نشان بھی ہیں اس کے اوپر کہ جی وہ امریکہ سے کیسے بن جاتی ہے تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ رانا صاحب نے پہلے مجھے جوائن کر دیا میں پی ڈے ایم کی طرف واپس آوں گا لیکن میں ذرہ اس موضوع پہ بھی ذرا گفت کو کرنو ساتھ ساتھ رانا ارشیہ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم بہت شکریہ بہت شکریہ سر گیس پینل آپ کو والڈی معلوم ہے گیس پینل میں مبارک میں آپ کو ویلکم کروں گا سر مبارک کو آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ دوارہ سے ریجیکٹ ہو گئی ہے تو اب کیا کریں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ریپورٹ ایک ڈاکٹر کی جو ریپورٹ تھی ہم نے پجاب گورنمنٹ کو اور کوٹ میں جمع کروا دی ہے اور اسی طرح یوکی امبیسی میں اب جو ان کی ڈمان ہے وہ کائنڈلی ریٹن دے دیں ریٹن دے دیں اور آپ یہ سمجھے ہیں کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح دے جو سبائی منسٹر ہیں صبح پنجاب میں جو ان کی ریپورٹ تھی ڈاکٹر فیصل سلطان کی ریپورٹ تھی جو عمران خان کے ذاتی مال ہی تھے آج کل وہ ایڈوائزر کی سیٹ پر فیڈرل منسٹر ہیلتھ برتی ہوئے ہیں اور جو تمشی صاحب کراکی والے تھے جو پہلی گورنمنٹ کے بورٹ کی ریپورٹ تھی یہ تو ان کو بھی ڈنائے کر رہے ہیں اور ان کو تو اعتبار ان پر بھی نہیں اور اگر پہلے والی غلط تھی تو یہ کیوں نہیں ان کے خلاف کاروئی کرتے کرتو رہے شباہ شریف صاحب کے خلاف جا رہے ہیں وہ تحریک لے رہے ہیں شباہ شریف صاحب کے خلاف کیونکہ زمانہ تو انہوں نے لیوی تھی زمانہ تھی تو وہ ہے موسٹ ویلکم وہ آئیں وہ شباہ خلاف نہیں وہ تو بائیس کروڑ عوام کے بنیادی حقوق پر غاسپانہ قبضہ کر کے سب کے خلاف رامدان جنگ میں ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈاکٹر حمد کریں نا یہ ڈاکٹر جرد کریں یہ لکھیں رپورڈ میں کہ جناب میاں نماشی صاحب بلکل ٹھیک ہیں رپورڈ جو پہلے تھی یا بعد میں تھی وہ بلکل ان کو ریجٹ کر دیں تو جناب مالا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رپورڈ جو ہیں ہم بلکل کوٹس کے بھی پباندہ ہیں ہم یوکی امدنسی پہ بھی پباندہ ہیں اور ہم جو رولنگ کوٹس میں بیٹھی ہم ان پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ان کو پریشانی ہونے کی ضرورت ہے سفینہ صاحبہ پہلے میں آپ کا ریویو لوں پھر میں ارفان صاحب کی طرح بھی جاؤں گا اس موضوع پہ پھر مجھے پی ڈی ایم پہ کچھ بات اور بھی کرنی ہے رانہ صاحب سے بھی تحسین صاحبہ سے بھی سفینہ صاحبہ آپ کیسے دیکھتی ہیں نواز شریف صاحب کی بیماری کو اب وہ ایک دفعہ ریپورٹ آئی وہ ریجٹ کر دی پھر دوسری دفعہ اتنی میند سے انہوں نے ریپورٹ بنوائی پھر وہ بھی ریجٹ کر دی اب آپ کو نہیں لگ رہا نائنصافی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ مطلب ریپورٹ بھی ریجٹ کی جا رہی ہے مجھے سچ میں دل سے انہوں کے ساتھ ہمدردی ہے نیان نواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کے جو اڈوائز ہیں وہ ان کو بلکل بھی اچھی اڈوائز نہیں دیں گے کیونکہ آپ جو یوکے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کہیں 60 کی بھی میڈیکل ریپورٹ دینی ہے تو وہ بلا یوکے کا ہی ڈاکٹر ہونا چاہیے نیان صاحب پاکستان سے یوکے آئے کے اپنا ٹویٹمنٹ کروانے کے لیے آپ وہ یہاں کے کسی ڈاکٹر کی کسی ہسٹیل کی ریپورٹ اپنے ساتھ نہیں لگا رہے ہیں میڈیکل بورٹ کو وہ ریپورٹ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے ایک رائے دی ہے ایک ایسے ڈاکٹر کی جو یو ایس ہے امریکہ میں رہ رہا ہے اور اس کے پر رائے دی دی ہے وہ میڈیکل ریپورٹ نہیں ہے تو ترسٹ ان پہ ہے نا ان کو ترسٹ ان پہ ہے نا ان کی ریپورٹ پہ ترسٹ ہے نا آشریف صاحب کو نہیں لیکن میاں صاحب کو یہ سوچنا کہ وہ اس وقت یوکے میں ہیں اگر وہ امریکہ میں ہوتے تو کچھ نا کچھ نائنکی پرسن کی طرف یہ ریپورٹ بینیفٹ کرتی کیونکہ میاں صاحب یو ایس میں کہ پاکستان کا کوئی میڈیکل بورٹ ایوکے کے لوگ بھی وہ میڈیکل ریپورٹ یا جو ان کا انالیسیز ہے وہ سب نہیں کریں گے یہ نہیں ہے خدا رخواستان تو کوئی چیسی چھوٹے کے لیے الیادہ ہوگا کسی بڑے کے لیے الیادہ ہوگا ہم ایک نورمل اپنے آپس میں جاپ کے لیے جاتے ہیں اور اگر ہم بیمار ہوگے تو ہمیں ہمارے اینرچس کا لیٹر کی جی پی کا جو لیٹر ہے وہ ہی ہمیں کسی چیز سے بینیفٹ کروا سکتا ہے لائک سکس پے لے رہی ہیں ہمیں تو ہمیں ہمارا جی پی لیٹر دے گا تو ہی ہمیں ملے گی یہ نورمل پروسیجر ہے یہاں کا تو ایک بورڈ کو آپ ایسے ڈاکٹر کی ریپورٹ دے رہے ہیں جو وہ پاس انگلین میں بیلونگ ہی نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا ارفان سے آپ سر کیوں ظلم کر رہے ہیں سر مان لیں سر ریپورٹ لا کے دے رہے ہیں آپ کو ہم کیا ظلم کر رہے ہیں میں تو کم از کم ذاتی طور پر نمیہ صاحب کو شیر مانتا ہوں اور میں تو کہتا ہوں چھوڑے سب چھوڑ چار ادھر قوم مشکل میں ہیں بھائی آپ لیڈر ہو آؤ نا پاکستان ہم تو انتظار کر رہے ہیں ہم سے زیادہ تو کسی کو انتظار ہی نہیں ہے ان کا پانچ صاحب نے کہا ہے تم آؤ تو ذرا پاکستان ہم سے زیادہ تو کسی کو انتظار ہی نہیں ہے آپ تشریف تو لائیے تو میں جو ہے وہ بہانے ہیں نا ان کو بلانے کے ہمیں کس بات کا بہان ہے بھائی دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو شدت سے انتظار ہے چیز فرنا یہاں پاکستان شیر ہیں آپ تو دوسری بات میرے بھائی ہیں رانہ عرشت صاحب بڑے قبل احترام ہے میرے ان سے ایک سوٹا سو سوال ہے میرے توسط سے آپ ان سے سوال کر لیں جو میں اپنا پہلے ایسے میں جو میں نے بات کی تھی وہ سوال یہ ہے جناب والا وہ جو ایک پروگرام تھا آپ کی جماعت کا شباز شریف کا کہ جی وہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی احساب کرنا تھا انہوں نے گسیٹنا تھا میں اس پر آ رہا ہوں نا یہ سوال میں کر لیتا ہوں پیڈی ایم میں واپس آ رہا ہوں میں نے نوڈ کر لیا آپ کا سوال میں نے آپ کا سوال نوڈ کر لیا مجھے اتنا بڑا دلی افسوس ہوتا ہے سیاست اپنی جگہ ساری چیزیں اپنی جگہ جب میں یہ سوچتا ہوں یہ کونسی سیاست چل رہی ہے اس ملک کے اندر یہ کر کیا رہے ہیں یہ مطلب ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں فاوم کو اب ہم کو کہ جب دل کرے گا یہ ہاتھ ملا لیں گے جب پھیاں ڈال لیں گے یہ سوال بلکل میں نوڈ کر لیا میں واپس آ رہا ہوں اس پہ پہلے تحسین صاحبہ سے ایک سوال ہے وہ وائنڈ اپ کر لوں تحسین صاحبہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ آپ پرانی باتیں آج کر رہی ہیں جب بلاول صاحب نے کہا تھا اور زدہی صاحب نے بھی کہا تھا کہ قانونی طریقے سے جائیں گے قانونی طریقے سے لائیں گے ادم اعتماد کی طریق دیر سال بعد آج پی ڈی ایم نے وہ بات رکھ لی لیکن ساتھ ہی اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ڈیمانڈ اور بھی تھی کہ جو لیڈر باہر بیٹھے ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں ساتھ کھڑے ہوں پی ڈی ایم میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں تب ہم آگے بڑھیں گے کیا لگ رہے آپ کو لیڈر تو واپس آنی رہے دیکھیں اگر آپ نے پاکستان میں کرنی ہے تو دیفنیٹری آپ کو جب ہی آنا ہے اگر آپ کے خواب ہیں وزیراعظم بننے کے نیکسٹ کبھی بھی تو وزیراعظم آپ کو یوکے میں نہیں بننا ہے تو یہ ایک ریزرویشن رہے گی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی بیچ میں ابھی بھی لیکن ہم کسی لاشوں پہ یا کسی بیمار پہ سیاقت کرنے والے لوگ نہیں ہیں اگر وہ واقعی بیمار ہیں اللہ میں ان کو صحت پہ وہ اپنا علاج کرائیں اور پھر وہ واپس آئیں لیکن ان کو واپس آنا ہی چاہیے ان کو اپنے لوگوں کے لیے واپس آنا چاہیے ان کا نیرے پہ بڑا ویپ ہو جاتا ہے کہ اگر جب وہ باہر بیٹھ کے سٹیٹمنٹ بھی دیں وہ یا کوئی بھی ہو وہ باہر بیٹھ کے بڑے بڑے سٹیٹمنٹ سے اس وقت عوام کو جو برا حال ہے جو اہل حکومت اس وقت جو مسلط کر دی گئی ہے سیلیکٹیڈ حکومت پاکستانی عوام سے مطلب یہ پرانی باتیں بلو دا بیل باتیں کرنا جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھئی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں نا جو آپ کے کیابنٹ کے ہیں اگر سب کے پارس نکال کے دیکھنے ہیں نا تو کوئی کسی کو موہ نکالے کے قابل نہیں رہے گا آپ اس میں بات کرتے ہوئے شرمائیں گے کس نے کس کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دیا بٹ آئیڈون برید کہ آپ جس نحس پہ جاتے بات کریں آپ کو نیشنل دیوی پہ جب بلایا جاتا ہے آپ کو جس ٹاپک دیا جاتا ہے اس ٹاپک پہ آپ کو رہنا چاہیے اگر وہی والی بات کیونکہ کچھ کہنے کو ہے نہیں آسف کوئی پرفارمنس ہے نہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ چکی ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا صحت کارڈ بھاری پڑ گیا پوری اپوزیشن پہ ایکانومیس کی رپورٹ بھی آ چکی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آ چکی ہیں ان کے اپنے انفرمیشن سیکٹلی احمد جواز صاحب نے جو ان کے وفاقی وزیر کے جو پول کھولے جو ان کی پوری ہسٹری بتائی ہے کہ وہ کیا تھے اور آج وہ کیا ہیں تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مطلب آ کے ٹی وی پہ بات پچھ کر رہے خیخہ لگانا کس بات پہ خیخہ لگا رہے ہیں یہاں لوگ کتشیاں کر رہے ہیں یہاں لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس گیس لیں گے پیٹرول مہنگا ہو گیا مہنگائی کر دی لوگوں کے پاس دوائیاں خریدنے کے پیسے لیں گے ان باتوں پہ آپ سے خیخہ لگا رہے ہیں تو شرم آنی چاہیے ایسے بے ہسی پہ ایسے بے ہس روئیوں پہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلیں رامہ ارشی صاحب سر کیا رائے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ پہلے اتنے خلاف تھے اب آپ لوگ ساتھ مل گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو دعا دیں کہ انہوں نے آپ کو سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا پہلے آپ اتنے خلاف ہوا کر دیتے کیا کہیں گے سر آنسل صاحب آنسل صاحب ایشو یہ ہے جو پچی جلائی دوزار اٹھارہ کو انٹرنیشنل دھانگا ہوا ہم تو پچی جلائی کے الیکشن میں بھی ایک دوسرے کے آپونٹ اور آپوزٹ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے اور آئندہ بھی یہ لکھ لیں ذرا بھئی ہم تو پی بی ایم میں اگر اکٹھے تھے تو گلگت بلتستان میں مصرک نون پیو پارٹی اور جیو ایم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے ہم ایک دوسرے کے الیکشن کے اتحادی نہیں ہیں ہم تو آج جو باری اٹھاروں عوام پر نلیک نجائد مسلط شدہ حکومت ہیں ہم تو عوام کے باہر کڑے ہیں یہ بھول جاتے ہیں تیرا جلائی کو دوزار اٹھارہ کو میاں نواشی صاحب لنگ سے آئے تھے اپنی بیوی کو ماؤت و حیات کی کشم کشمیں چھوڑ کر اور مریم بی بی کو اپنی والدہ کو چھوڑ کر آڈیالہ جلش راولپنڈی گرفتاری دی تھی یہ ان کے بگ پوست پرویج مشرف تو بھاگے ہوئے ہیں ان میں جرت نہیں کہ جن کو عدالت نے کتنی کونسی سزا سنائی ان کا نام نہیں لیں گے یہ التاف سیکھ کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ میاں نواشی صاحب الیکشوں سے پہلے پاکستان میں ہوں گے سیکھ ہو گیا اور وہ ان کو حضم نہیں ہوتے کوئی اٹھارہ میٹنگ جو میاں نواشی صاحب شباشی صاحب مریم بی بی کے نام کے بغیر شروع نہ ہوتی ہو اور ختم نہ ہوتی ہو کوئی داکشوں یہ ان کا فیلی ایپ پونے چار سال کا یہ تجمعات کون ہے آج وہ شیخ رشید جو صدا بہار انٹرنیشنل ہوتا اور وہ فواد چودری کبھی کابلی کا ترجمان کبھی پارٹی کا ترجمان اور اب ان کے ساتھ ہیں یہ دونوں لوگ یہ تیس سال کی کارکردگی ہے کہ ان کے پاس جو گورنزل پنجاب ہے وہ بھی ہمارا لوٹا اور جو مدیرالہ پنجاب ہے وہ بھی ہمارے پرارے لوٹے کو لے گئے یہ لیکی تیس سال کی کارکردگی ہے شزاد اکبر سویر زلفی بخاری نے دعا کہ یہ گرد فیصلہ تھا حقیقت میں شزاد اکبر جو اس کا فیلئر نہیں ہے مرال خان کا فیلئر ہے یہ کارڈ جو سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے ہیں یہ ابھی ابھی کراچی سکر موٹر موٹر حال دیکھ لیں مرال مرال کے ساتھ موسیقا 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 نہ کہ آپ کے مکشور بھاگا ہوا ہے ہم بھی بھاگے میں تو کونسی ایٹھی بھائی بھائی ارفان بھائی وائنڈ اپ کیجئے گا پلیس مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں گے سر آپ کا ہی ٹائم ہے لیکن ہے دو سے تیم اٹ میکسیمم جلسے والی رانہ صاحب کی نا آپ مجھے جواب دینے دیتے ہیں آپ جواب وائنڈ اپ کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے میں اپنی بہن کا جواب دوں گا میری بہن نے جو باتیں کی ہیں کہ جی نیشنل ٹی وی پہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ویسی باتیں میں نے تو بھائی ان کو صرف ان کی باتیں سنائی ہیں جو ماضی میں یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس قوم کے ساتھ اس قوم کو کس طرح بے وقوف بنا کر اور کس طرح یہ ووٹ بٹھورتے رہے ہیں اس قوم کے ساتھ اور بالخصوص میرے صوبے سندھ میں پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے جس نے اتنے مزار مجھے بتا رہے ہیں کہ جی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یہاں پر جو کیوں قتل کیس بتا نہیں کتنے مرڈر کیسز انٹیریر سندھ کے اندر جو یہاں اسکولوں کا حال انہوں نے بنا دیا ہے جو تعلیم اور آج تو انہوں نے کمال کر دیا جی ایک ان کا ادارہ جس پہ بڑے فقر سے یہ کھڑے ہوکے ہر جگہ تقریریں کیا کرتے تھے ای نائی سی وی ٹی ٹھیک ہے جی آج اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اب ہم اس کو مفت نہیں چلا سکتے چونکہ ہمارا ادارہ مخروض ہو گیا ہے مطلب ایک واحد چیز جس کی مطلب صحت کارڈ صحت انصاف کارڈ کی مخالفت یہ سندھ میں اسی کو جواز بنا کر کرتے ہیں ہم تو اسپطالوں میں ویسے ہی فری علاج کر رہے ہیں تو آج انہوں نے اس کا بھی مفت علاج بند کر دیا یہ مبارکوں بھائی سندھ والوں کو یہ خبر آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے بریک کیے کہ نہیں کیے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے برقس آج دو سو ستر بلین کا کراچی سرکلر ریلوے کا بجٹ کو اپروو کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے جو 43 کلومیٹرز کیا ڈبل ٹریک کا یہ بنے گا اور اگلے تین سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا یہ میں قوم کو بتا رہا ہوں تو بھائی یہ ہماری کارکردگی ہے وزیراعظم دوہزار چھبیس دوہزار اٹھائیس دوہزار تیس کے پروجیکٹ سے لے کے چل رہے ہیں رانہ صاحب نے اتنی لمبی چوری تقریر کر دی بھائی میں نے تو مختصر سا سوال کیا تھا وہ کب آئیں گے جو یہاں سے ڈاکے اور چوری کر کے بھاگے ہوئے ہیں میں نے اتنا سوال کیا میرا لیڈر اگر میرے لیڈر پر اتنے الزاماتوں خدا کی قسم کھاتا ہوں یا میں سیاست چھوڑ دوں گا یا اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دوں گا میں اتنی بڑی بات آپ کے سامنے آن ایر کہہ رہا ہوں ہم نظریاتی لوگ ہیں میں پاکستان کے لیے سیاست کرتا ہوں مطلب کوئی موریلیٹی نہیں رہ گئی سیاست سے اندر مطلب پوری قوم کو معلوم ہے انہوں نے جو کیا ہے ان دونوں جماعتوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نو عرب کا قرضہ آئی ایم ایف سے پیپلز پارٹی جو ابھی میری بہن بات کریں تھی پیپلز پارٹی ان کی جماعت نے اپنے ادوار میں نو عرب کا قرضہ لیا آئی ایم ایف سے اور جو ہے یہ جو محترم رانہ عرشد صاحب ہیں ان کی جماعت نے اپنے ادوار کے اندر چھے عرب کا قرضہ لیا آئی ایم ایف سے آج عمران خان نے صرف دو عرب کا قرضہ لیا اور اتنا شور شعبہ دیکھیں قوم اس وقت دیکھ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہی ہے میں مجھے تو آج سچ بتا رہا ہوں میں اس لئے حس بھی رہا تھا اور خوش بھی ہوں علم دلالہ کہ لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم لوگوں سے روز میں شیاسی آتی مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہے مہنگائی بھی اب کنٹرول ہوتی جارہی ہے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ ریکوور ہو رہی ہیں ایک سال رہ گیا ہے سب ایک سال رہ گیا چلائے ہو کوئی بتری ہوگی تحسین صاحبہ یہ اس بات پر آپ کومنٹ کر دیں اسی پر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں یہ نیوز میں نے نہیں سنی ان کے اپنے گھر پہ یہ مرچی کا ٹی وی چلا رہے ہیں اور اپنی نیوز خود ہی پریس کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے میں نے سنی نہ آپ سے سنی لیکن مجھے آسف رسپونڈ گئی دیجئے گا مجھے پریز میں اگل ہوئی کہوں گی کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کم از کم جھوٹ نہ بولا جائے جب ان کو حکومت ملی تھی 2018 جولائے میں اس وقت ملک کا خرضہ تھا 28 ارب ڈالر آج 45 ارب ڈالر سے اوپر جا چکا ہے یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آسف اللہ نہ کرے کون کیا یہ عوام بے وقوف ہے عوام جاہل ہیں یا ہم جاہل ہیں ہم بے وقوف ہیں مطلب بات کچھ کریں آپ گھما پر آکے پورا انڈینیشنل ریپورٹ آ چکی ہے ٹرانسپیرنس انڈینیشنل کی ریپورٹ ہے کہ ستر سال میں پاکستان میں اتنی کررکشن نہیں ہوئی جتنی ان تین سالوں میں ہوئی ہے پاکستان دنیا کا چوز تیسرا مہنگا ترین ملک ہے مطلب یہ کیا بے وقوف والی باتیں کر رہے ہیں مطلب آپ کو خود عجیب لگ رہا ہوگا کہ پسکران کے لوگوں کے ٹیوی پر بنا کے یہ مطلب نہیں پاکستان ہمیں کیوں عجیب لگے گا سب کے اپنے موقف ہیں سب کے اپنے موقف ہیں ہر کوئی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اتنی کریٹی سی ہونی چاہیے اتنی کریٹی سی ہونی چاہیے فیصلہ کرنے والے لوگ باہر دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں گھروں میں بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے ہم فیصلہ نہیں کرتے فیصلہ وہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں آپ بھی ہیں وہ بھی ہیں سب ہم ان کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں سفینہ صاحبہ بہن شکریہ آپ نے جوئن کیا مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے ہیڈ لینس کی طرف بڑھنا ہے بہن شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو مدعو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ رانہ صاحب بہن شکریہ گو کہ وقت کم ملا آپ کے ساتھ لیکن انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے عرفان جلانی بھی بہن شکریہ once again for joining us تحسین صاحبہ بہن شکریہ regular panel کا حصہ رہتی ہیں آپ بھی اچھی گفتگو رہی بڑی positive گفتگو رہی and let's see پھر میں جو بات کرتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کا ان کا سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا آپ عوام کے سامنے آ جائے گا let's see ابھی کچھ مہینے رہ گئے ہیں اس میں پھر اس کے بعد یہ long march بھی ہو جائے گی تحریک ادام اعتماد بھی آ جائے گا پھر general election بھی ہو جائیں گے پھر let's see کیا اس وقت جو ہے عوام کیا رائے رکھتے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور اگلی حکومت کس کی آتی لیکن آج کے لیے نہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو رات دس بجے تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھئے عاصم علی کو اجازت دیجئے فی امان اللہ پاکستان زندہ بات